بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ارحم نوید اور ارحم زیہوریسٹک ٹاکس چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویڈس آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے کوئیسٹن پر بیس کر رہا ہے جو کہ شفقت محمود صاحب نے کوئیسٹن کیا اس کوئیسٹن کا انصر پہلے ویڈیو میں دیا جا چکا ہے لیکن یہ انصر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی کو بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح تو ویڈس ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میرا یہ کوئیسٹن ہے کہ کیا آج آپ نے سورہ اخلاص اور درودہ ابراہیم پڑھا اگر نہیں پڑھا تو کائنلی پڑھ لیجئے گا ٹاپک ہمارا پہلا کوئیسٹن اس چیز کے بارے میں ہے کہ سٹیلن پیٹس کیا کرتے ہیں کہ انڈوں میں سے بچے نکالتے ہیں اور بچے نکالنے کے بعد ون ویک کے بعد ٹو ویک کے بعد یا ویڈن فیو ڈیز بچے مٹکی سے باہر پھینک دیتے ہیں پہلے بھی اس ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ ہے لیکن یہاں پر آنسر اس لئے دے رہا ہوں کہ جو نیو ویڈز ہیں یا جن کو وہ ویڈیو نہیں ملی وہ یہ سن لیں اب میں نے پہلے بھی یہ چیز بتائی ہے کہ اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے مین جو کہ میری نظر میں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ فیمیل پیرٹ تب ایسا کرتی ہے جب وہ نئی بریڈ کرنے پر آجائے جب وہ نئے جو ہے وہ اپنا ایک کا پروسس سٹارٹ کرنے لگے اور اسے یہ محسوس ہوڑا کہ یہ بچہ جو ہے اسے تنگ کر رہا ہے یا یہ بچہ رکاوٹ کر رہا ہے اس کی بریڈ پر تو وہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے یا اس کو مارنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو یہ آپ کی کوئشن کا آنسر ہے جو کہ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ دکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے اگر ایک پیر ایک کیج میں رہ رہا ہے ایک پنجرے میں رہ رہا ہے تو آپ اسے نہیں روک سکتے کہ وہ بریڈ نہ کرے ایون کی آپ مٹکی نہ اتار دیں اب مٹکی اتار دیں گے یا باکس اتار دیں گے تو بچہ تو مر جائے گا بوک سے تو سلوشن کیا ہے اگر فیمیل پرٹ ایسا کرتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس بیبی کو دوبارہ مٹکی کے اندر رکھ دینا ہے اگر وہ پھر وہی عمل دور آئے تو آپ نے اس بیبی کو اٹھا کر ایسی مٹکی تلاش کرنی ہے اپنے کلونی میں یا کیج میں جس کے اندر آلموسٹ اس کی ایج کے بیبیز ہوں تاکہ آپ اس کے اندر اس بچے کو رکھتے دوسری مٹکیاں باکس کے اندر اور وہ فیمیل پرٹ اپنا بچہ سمجھ کے اس کو فیڈ کروانا شروع کر دیں یہ تو بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ کے پاس دوسری آپشن موجود ہو لیکن اگر ایسا پروسس ہو کہ دوسرا آپ کے پاس برڈ ہی نہیں ہے یا آپ کی جو دوسری فیمیل پرٹ ہے اس نے بریڈ کی ہی نہیں تو کیا کرنا ہے پھر ہینڈ فیڈ آ جاتی ہے دو ہی آپشن ہے یہاں تو بچہ بھوک سے مر جائے گا تو یہاں آپ کو خود ہینڈ فیڈ کروانا پڑے گی تو ہینڈ فیڈ کیسے کرواتے ہیں اس کی ویڈو اپلوڈ ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ دو سلوشن ہے اگر آپ کو ایسا فیس کرنا پڑ جائے یا اس کا آپ ایک اور سلوشن لے سکتے ہیں اگر فرسٹ بریڈ کے بعد سیکنڈ ٹائم آپ کو دوبارہ یہی معاملہ فیس کرنا پڑ جاتا ہے کہ فیمل پیرٹ بچے دوبارہ پھینکنا سٹارٹ کر دیتی ہے پہلا بھی کلچ خراب ہوا سیکنڈ ٹائم بھی کلچ خراب کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیمل پیرٹ چینج کرنے میل ٹھیک ہے وہ بریڈ کروا رہے لیکن آگے پڑوریش ان کی کرنے ان کو پال نہ ان کو سیلف تک لے کے جانا اس میں فیمل پیرٹ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے تو آپ فیمل پیرٹ کو چینج کرنے تو آپ کا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں آپ کا جو دوسا کوئی چینج تھا بریڈر کے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ فیمل پیرٹ یا اس برڈ کے پیرنٹس اپنے ہی بچے کو نوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے فیدرز کو اس کے برڈ کو کاٹنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بائٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کی جسٹ ایک ریزن ہے کہ آپ کے برڈز کو کیلشیم ویٹامن کی کمی ہے ون سیکنڈ تینگ کہ آپ نے اپنے برڈ کے کیج میں وہ چاک وہ کیلشیم بلوک نہیں رکھا جس کو وہ بائٹ کر کے اپنی چونچ کو جو ہے وہ پراپر اس کا سائز مینج کر سکے یا خود کو وہاں پر انگیج کر سکے وہاں پر خود کو مسروف کر سکے تو یہ ان کی ایک ہیبیٹ ہوتی ہے کہ برڈ جو ہوتا ہے وہ اپنی چونچ رگرتے ہیں تاکہ ان کی چونچ کی شیپ بھی اچھی رہے ان کی چونچ کا سائز بھی نہ بڑھے اور وہ تیز بھی رہے لیکن اگر آپ نے کیج میں ایسے کوئی چیز رکھی ہی نہیں تو برڈ جو ہے پہلی چیز اس وجہ سے کرے گا سیکنڈ چیز کے اس کو کیلشیم اور ویٹامن کی کمیہ جس کی وجہ سے وہ ایسا ریاکٹ کر رہے تو اس صورت میں ونٹر کے سیزن میں سیونٹی فور نمبر ویڈیو فیڈ اچھی دیں جتنی فیڈ اچھی ہوگی اتنا ریزلٹ آپ کو اچھا ملے گا اور اتنی پرابلم کم فیس کرنی پڑیں گی اور دوسری چیز آپ کو یہاں پر یہ مل جائے گی کہ اپنے برڈز کو فیڈ کے ساتھ ساتھ کیلشیم بلوک لازمی پروائیڈ کریں اور ایگ شیل انڈے کے چھل کے اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں جو کہ برڈ کھائیں گے ان میں کیلشیم کی کمیہ ختم ہوگی اور اچھی خوراک سے ان میں ویٹامن کی کمیہ پوری ہوگی تو اس طریقے سے ان دونوں کوئیشن کا انصر آپ حاصل کر کے اپنے برڈز کو بہتر طریقے سے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنے برڈز کو بہتر طریقے سے لے کر جا سکتے ہیں اور اچھی بریڈ لے سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تائیں کی سو مچ دوامی یاد رکھیے گا اللہ حافظ